یشوہ ہمشیاء کے محان اور سامرتھی نام میں میرے آپ سب کو سلوم یحبہ اببہ سب کو بڑی آششتے بڑی برکت دے ہم یحبہ اببہ کے پویتر بھاشا عبرانی کو سیکھ رہے ہیں پری عزیزو اور ہم نے عبرانی الفابیٹ کے دس لیٹرز کو کور کر لیا ہے اور آج اس کلاس میں ہم آگے کے چھے لیٹرز کو اور بھی کور کریں گے تو اب تک ہم نے عالف سے یو تک سیکھا ہے اور آج اس کلاس میں ہم کاف سے لے کر آئین تک کور کریں گے پری عزیزو آئیں ہم اپنی کلاس کو سٹارٹ کریں تو عبرانی الفابیٹ کا جو گیاروہ لیٹر ہے وہ ہے کاف آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں کاف 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 اور کاف کا جو ویلیو ہے وہ پری عزیزو 20 ہے بیس ہے اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ کا کا ساؤنڈ دیتا ہے اور ہندی میں کا کا ساؤنڈ دیتا ہے اور کاف کا جو پکٹو گریف ہے وہ یوہبہ اببہ کے دونوں ہاتھوں کو دکھاتا ہے وہ اس کی پکٹو گریف ہے جیسے یوہبہ اببہ نے اپنے پویتر ہاتھوں سے لکھ کر ہمیں عبرانی بھاشا موسیٰ کو دیا تھا پری عزیزو آپ بول سکتے ہیں کاف 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 بیس 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 اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ کا کا اور اس کا جو پکٹو گریف ہے وہ یوہبہ اببہ کے دونوں ہاتھوں کو وہ دکھاتا ہے پری عزیزو اور یہ یوہبہ اببہ کے دونوں ہاتھ ہیں جن کے دوارہ یوہبہ اببہ ہمیں آشش دیتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو یوہبہ اببہ کے وچنوں کے پرتی وفادار ہیں اماندار ہیں یوہبہ اببہ انہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر انہیں آشش دیتا ہے جب ہم گنتیاں چھٹا دیا اس کے چوبیس پچیس چھبیس وچن کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں یوہبہ اببہ نے جو جاجک لوگ تھے انہیں حکم دیا تھا کہ تم میری پرجا کو دونوں ہاتھ اٹھا کر اس پرکار سے آشش دینا یوہبہ تمہیں آشش دے یوہبہ تمہاری رکشہ کرے یوہبہ اپنے مک کا پرکاش تم پر چمکائے اور تم پر انوگرے کرے یوہبہ اپنا مو تمہاری اور کرے اور تمہیں شلوم تمہیں شانتی دے اور جب ہم یہ شمسی سورگ میں اٹھائے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے چیلوں کو آشش دی اور اس قاف میں ہو کر اسے اپنے چیلوں کو آشروات دیا پری عزیزو تو ہم نے ابرانی الفابیٹ کا گیاروہ لیٹر کاف کو سیکھ لیا ہے اب ہم اس کے باروے لیٹر لامت کے وشے میں سیکھیں گے پری عزیزو تو ابرانی الفابیٹ کا جو باروہ لیٹر ہے وہ ہے لامت اور لامت کا جو کوڈ ہے وہ ہے تہٹی تیس اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ لو کا ساؤنڈ دیتا ہے ہندی میں لو کا ساؤنڈ دیتا ہے اور اس کی جو پٹوگراف ہے پری عزیزو وہ ہے چھڑی شکشہ کو دکھاتا ہے اور وہاں جو پکچر بنی ہوئی ہے پکٹوگرائف بنی ہے وہ چھڑی کی ہے تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں لامد 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 تیس کوڈ ہے اس کا تھٹی تیس اور اس کی جو پکٹوگرائف ہے وہ ہے چھڑی شکشہ لامد پریعزیزو یحبہ اببہ کی شکشہ ہے جس کے دوارہ یحبہ اببہ ہمیں گائٹ کرتا ہے کہ ہمیں کون سے کام کو کرنا ہے اور کون سے باتوں کو نہیں کرنا پریعزیزو جیسے کہ یہ شمسی نے اپنی شکشہ میں بتایا ہے کہ جو مجھے ہی پربو ہی پربو کہتا ہے ان میں سے ہر ایک نہیں پر میرے سورگ باپ کی مرضی کے اوپر اس کی آگیاوں اس کے حکموں کے اوپر چلنے والا ہی سورگ کے راجے میں پرویش کرے گا تو لامد ہماری اگوہی کرتا ہے یہ شکشہ یہ چھڑی ہماری اگوہی کرتا ہے اور جب ہم اس کے وچن کے انصار نہیں چلتے تو اسی چھڑی کے انصار اسی لامد کے انصار پریعزیزو اسی شکشہ کے انصار انہی وچنوں آگیاوں کے دوارہ یحبہ ہماری تارنا کرتا ہے ہماری تارنا کرتا ہے اور ہمیں سیدھے مارک کے اوپر وہ لے کر آتا ہے پریعزیزو ہم نے ابرانی الفابیٹ کے بارہ لیٹر کور کر لیے اب ہم تیروے لیٹر کے اوپر گور کریں گے اور عبرانی الفابیٹ کا جو تیروہ لیٹر ہے وہ ہے میم اور اس کا جو کوڈ ہے وہ ہے چالیس فورٹی اور اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہے ایم اور ماں کا ساؤنڈ دیتا ہے اور اس کی جو پٹوگراف ہے وہ ہے پانی وارٹر پریزیز ہو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں میم 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 فورٹی 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 چالیس 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 اور اس کا جو پٹوگراف ہے وہ ہے پانی 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 تو پریزیز ہو میم جو پانی دکھاتا ہے میم جو پٹوگراف ہے وہ پانی ہے اور میم پبیتر آتما کی اور اشارہ کرتا ہے یہ یہہبہ کے وچن کی اور اشارہ کرتا ہے پریزیز ہو کیونکہ یشو مسیح نے یہنہ سات دھیا اس کے اڑتیس اور انتالیس وچن کے اندر کہا جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے اور مجھ میں سے پیئے اور اس کے اندر سے جیون جل کی ندیاں بہن نکلے گی یہ وہی ندی ہے جس کے وشے میں یہ شمسی نے بات کی ہم نے کاف کے وشے میں دیکھا تھا پری عزیزو کی کافی یہ حبہ اببہ کا دونوں ہاتھ ہے جس کے دورہ وہ ہمیں آشروہ دیتا ہے پری وچن کی لامد اس کی شکشہ ہے اور جو لامد شکشہ ہے جس کے اندر وہ شکشہ رہتی ہے پری عزیزو جس کے اندر یہ حبہ کا وچن رہتا ہے اس کے اندر سے جیون جل کی ندی بہتی ہے لیکن یہ حبہ کا وچن ہی جیون جل ہے جب ہمارے اندر یہ حبہ کے وچن سٹور ہیں اور جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان وچنوں کے دورہ ان کی پیاس بجاتے ہیں اور جیسے کی یشو مسیح نے کہا تو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا میرے اوپر بشواش کرے گا اس کے اندر سے جیون جل کی ندیاں بہن نکلے گی اور لوگ اس میں سے ترپت ہوں گے پری عزیزو تو ہم نے ابرانی الفابیٹ کے تیرہ لیٹرز کو کور کر لیا ہے اب ہم چودھوے لیٹر کے اوپر بڑھیں گے ابرانی الفابیٹ کا جو چودھوہ لیٹر ہے وہ ہے نون اور نون کا جو کوڈ ہے وہ ہے ففٹی پچاس اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ نو کا ساؤنڈ دیتا ہے ان کا ساؤنڈ دیتا ہے اور اس کی جو پٹو گراف ہے پری عزیزو وہ مچھلی ہے تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں نون 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 ففٹی پچاس پچاس مچھلی 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 تو پری عزیزو ابھی ہم نے دیکھا تھا کی میم کے جو پٹو گراف ہے وہ پانی ہے اور یہ وچن کا پانی ہے جیون جل کی ندی ہے ہم کو بتانا چاہتا ہوں نون کی جو تصویر ہے وہ مچھلی ہے جب پانی کے اندر ہی مچھلی پائی جاتی ہے جب ہمارے جیون کے اندر سے جیون جل کی ندی پہے گی تو مچھلی لوگ جیون پائیں گے نون جیون کا پرتیخ ہے لوگ انت جیون کی اور بڑھیں گے پری عزیزو وہ انت جیون کو پائیں گے اور سورگی کے رجے میں یہ حبہ کی مہمہ جگان جگ کے لیے کریں گے یہ عبرانی الفابیٹ کے جو بائیس لیٹر ہے یہ کنجیاں ہے پری عزیزو سورگی کے رجے کو جاننے کے لیے اسے سمجھ لیں کے لیے اور سورگ کے رجے میں انٹر کرنے کے لیے یہ بائیس الفابیٹ یہ بائیس کنجیاں ہے پری عزیزو تو ہم نے اس کے چودوے لیٹر کو کور کر لیا ہے ابھی ہم شارٹ میں سیکھ رہے ہیں پر آنے والے سمیں میں ہم اسے بہت ہی ڈیٹیل میں اور گہرائی سے اس کے اوپر ادھیان کریں گے پری عزیزو اب ہم عبرانی الفابیٹ کے پندروے لیٹر سامک کے وشے میں سیکھیں گے تو عبرانی الفابیٹ کا پندروہ لیٹر ہے وہ ہے سامک اور اس کا جو کوڈ ہے وہ ہے ساٹھ سکسٹی اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ سا کا ساؤنڈ دیتا ہے اس کا ساؤنڈ دیتا ہے اور اس کی جو پٹو گریف ہے وہ ہے سہارا سپورٹ کو دکھاتا ہے پری عزیزو تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں سامک 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 ساٹھ 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 سہارا 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 تو پری عزیزو جب انسان جیون کو پرابت کرتا ہے جیون میں آ جاتا ہے تو یحبہ اسے سہارا دیتا ہے اسے اپنے ہاتھ بڑھا کر سفرگی رچے میں اٹھا لیتا ہے پری عزیزو اور جب وہ ہمیں سہارا دیتا ہے تو کون ہمیں گرا سکتا ہے کون ہمیں جھکا سکتا ہے جب یحبہ ہمارا سہارا بنتا ہے جیسے کی بجن سہتہ ایک سو اٹھارا دیو کے چھٹی بجن میں لکھا ہے کہ یحبہ میری سہتہ کرتا ہے میں کیوں منوشوں سے ڈروں میں کیوں منوشوں کا خوف کھاؤں تو یحبہ پھر ہمارا سہارا بن جاتا ہے جب ہم اس کی آگیاوں کو تھام لیتے ہیں اس کی آگیاوں کے اوپر بنے رہتے ہیں پری عزیزو ہم نے عبرانی الفابیٹ کے پندروے لیٹر کو بھی کور کر لیا ہے اور آج کی کلاس کا ہم لاسٹ لیٹر آئین کے وشے میں گوھر کریں گے آئین عبرانی بھاشا کا سولوہ لیٹر ہے پری عزیزو اور اس کا جو کوڈ ہے وہ ہے ستر اور اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ اے کا ساؤنڈ دیتا ہے او کا ساؤنڈ دیتا ہے اور اس کی جو پٹو گراف ہے وہ آنکھ ہے تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں آئین 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 ستر 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 آنکھ 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 تو پری عزیزو جب یحبہ اببہ ہمیں اپنے وچن کا سہارا دیتا ہے اپنی آگیاوں کا سہارا دیتا ہے وہ ہمارا مددگار ہمارا سہارا بن جاتا ہے اور ہم اس کے آگیاوں کے اس کے وچن کے انصار چلتے ہیں تو ہم دھرمی بن جاتے ہیں اور وچن کے اندر لکھا یحبہ کی آنکھیں دھرمی جن کے اوپر لگی رہتی ہیں تو آئین میں ہمیں ملتا ہے کہ یحبہ کی آنکھیں جب ہم اس کی آگیا کا پالن کرتے ہیں تو اس کی آنکھیں ہمارے اوپر لگی رہتی ہیں اور وہ ہماری صحیحتہ کے لیے وہ تیار رہتا ہے پری عزیزو تو جب یحبہ کی آنکھیں ہمارے اوپر لگی ہیں تو ہمیں بھی آئین میں ہو کر اپنی آنکھیں یحبہ کی اور لگانی ہے جب ہم اپنی آنکھیں یحبہ کی اور لگائیں گے تب ہی ہماری ساہتہ یحبہ کی اور سے آئے گی جیسے کہ داؤت کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پروتوں کی اور لگاؤں گا مجھے ساہتہ کہاں سے ملے گی مجھے ساہتہ یحبہ کی اور سے ملتی ہے جو کاش اور پرتوی کا کرتا ہے تو یحبہ ان وچنوں کے دور آپ کو بڑی آششتے بڑی برکت دے اور ہم اگر اپنی آنکھیں یحبہ کی اور لگائیں گے تو جب ہم اس پرتوی کے اوپر سے اٹھا لیے جائیں گے تو ہم یحبہ کی حضوری میں رات اور دن یحبہ کی مہمہ کریں گے اور ہم اس کے چہرے کو اس کے نور کو دیکھیں گے پری ایسیسو پھر سے ہم ریپیٹ کریں گے کاف 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 اور ہم اب چهنے میں نکو ہی میں دیکھیں گے کاف کاف ہم اب چهنے ساک آئین کاف لامت میم نون سامک آئین کاف لامت میم نون سامک آئین یہاں با اب آپ سب کو بڑی آششتے بڑی برکتے آج ہم نے کاف سے لے کر آئین تک کور کر لیا ہے پری عزیزو اور آپ ان الفا ویٹس کو یاد کر لیں یہاں با اب آپ سب کو بڑی آششتے بڑی برکتے ہم یہاں با ابا کی پبیتر بھاشا کو سیکھ رہے ہیں اور اسے سیکھنا بہت ہی زیادہ آششت کا وسیلہ ہے ہمارے لئے ہم اپنے جیبنوں میں بڑی جاگریتی کو پائیں گے بہت آششتوں کو پائیں گے پری عزیزو یہاں با اب آپ سب کو بڑی آششتے بڑی برکت دے یشوہ ہمشیاء کے نام سے آمین آمین